بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین موزز دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب سے بھارت نے رافیل تیارے خریدے ہیں تب سے بھارتی فضائیہ کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے لیے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا ایف سکسٹین تیارہ اور ملکی سطح پر تیار کردہ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ بھارت کے کسی بھی تیارے کو دھول چٹا سکتا ہے چاہے پھر وہ رافیل تیارہ ہی کیوں نہ ہو جس کی ایک بڑی اور واضح مثال 27 فروری ہے دوستو 27 فروری کو پاک فضائیہ نے بھارت کے دو تیاروں کو مار گرائیا لیکن اس دن پاک فضائیہ کو اپنے اندر دو کمیاں محسوس ہوئی جن میں پہلی کمی ایک ٹوین انجن تیارے کی تھی جس پر پہلے ہی میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آپ سب دوستو کو بتا چکا ہوں کہ پاک فضائیہ کو ٹوین انجن تیاروں کی اجت ضرورت ہے جن تیاروں کی مدد سے پاک فضائیہ کے شہین پائلٹ بھارت میں گز کر بھارت کو ناکوں چنے چبوا سکیں کیونکہ ٹوین انجن تیارے لانگ رینج کے حامل لڑاکہ تیارے ہوتے ہیں یعنی پاک فضائیہ کو ایک ایسے تیارے کی کمی ہے جو بھارت کے ان دور دراز علاقوں میں جا کر حملہ کر سکیں جہاں پر ایف سکسٹین اور جے ایف سیونٹین تھنڈر جا کر حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ علاقے پاکستان بارڈر سے بہت زیادہ دور ہیں موزز دوستو اس سے پہلے پاک فضائیہ کے پاس ٹوین انجن تیارے مجود نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا لڑاکہ تیارہ مجود ہے جو ڈیپ اسٹرائیہ کا حامل ہو تو دوستو دوسری طرف بھارت کے پاس ایس یو تھرٹی اور رافیل تیارے جیسے ڈیپ اسٹرائیہ کے حامل لڑاکہ تیارے مجود ہیں اسی لیے آپ پاک فضائیہ کو بارتی فضائیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسے تیارے کی ضرورت ہے جو بھارت کے ان دور دراز علاقوں پر حملہ کر سکیں دوستو یہاں پر ایک بات آپ سب دوستوں پر کلیر کرتا چلوں کہ پاکستان کو ایک ٹوین انجن اور ڈیپ اسٹرائیہ کے حامل تیارے کی اشد ضرورت ہے وہ اس لیے کہ بھارتی فضائیہ کے سات طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جا سکے اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاک فضائیہ کے مجودہ تیارے بھارتی لڑاکہ تیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا پھر بھارت کے سرماوں کو دھول نہیں چٹا سکتے بلکہ پاکستان کے اصرف ایک لڑاکہ تیارہ یہ ایپ سیونٹین تھنڈری بھارت کو کسی بھی جنگی محاص پر بھارتی سرماوں کو سبق سکھا سکتا ہے اور بھارتی فضائیہ کے کسی بھی تیارے کو خاک میں ملا سکتا ہے دوستو پاک فضائیہ کے جو کمیوں ہیں ان میں ایک ڈبل انجن تیارے اور ایک ڈیپ اسٹرائیگ حامل تیارے کی ضرورت ہے ان دونوں کمیوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کون سا بیسٹ اپشن مجود ہے مگر دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہسپے روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ پہلے ہمارے اس یوٹیوب کے منفرد چینل خوجی پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دباتیں تو دوستو بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے اصلی ٹوپک کی طرف موزید تفصیل ان دونوں کمیوں کو پورا کرنے کے لیے پاک فضائیہ نے ایک ایسے شاہکار کا انتخاب کیا ہے جو پاک فضائیہ کے ان دونوں ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاک فضائیہ ایک ٹوین انجن تیارے کی تلاش میں تھی جس کے لیے پاک فضائیہ نے روس کے ایس یو تھرٹی فائیب میں بھی درچسپی ظاہر کی بلا شبہ ایس یو تھرٹی فائیب ایک بہترین لڑا کا تیارہ ہے لیکن دوستو ایک اندر کی خبر کے مطابق پاک فضائیہ چین سے جی ایس سیون تیارہ خریدنے جا رہی ہے کیونکہ جی ایس سیون تیارہ پاک فضائیہ کی ان دونوں کمیوں کو پورا کرتا ہے یعنی جی ایس سیون تیارہ ایک ڈبل انجن تیارہ ہے اور یہ تیارہ لمبی دوری تک اپنے دشمن کو نشطہ نابود کرنے کے ساتھ ساتھ واپس آنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یعنی یہ تیارہ حاصل کرنے کے بعد پاک فضائیہ بارت کے ان دور دراز علاقوں پر حملہ کر سکتی ہے جو بارڈر سے بہت زیادہ دور ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ تیارہ کس قدر خطرناک ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تیارے تین سو کی تعداد میں چینی فضائیہ کے زیرے استعمال ہیں اور چائنہ اب تک اس تیارے کے تین ورین بنا چکا ہے اس تیارے کو اڑھانے کے لیے دو پائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس تیارے کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ اٹھارہ سو کلومیٹر فی گھنٹا جبکہ اس کی کومبے ٹرین چار سو ساٹھ کلومیٹر تک ہے اس تیارے کا ایمٹی ویٹ چودہ ہزار پانچ سو کلو گرام جبکہ یہ تیارہ اٹھائیس ہزار چار سو بچاس کلو گرام کے ساتھ ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے میں دو طاقت ویڈیو ایس نائن ٹربو انجن استعمال کیے گئے ہیں جبکہ یہ تیارہ سولہ ہزار میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے موزیزو سو اگر اس تیارے میں لگے ہتھیاروں کی بات کریں تو اس تیارے میں پی ایل فائیو پی ایل سکس پی ایل نائن اور پی ایل ٹویل جیسے ایٹو ایر میزائل لگا جا سکتے ہیں اور اگر اس تیارے میں لگے بومز کو دیکھا جائے تو یہ تیارہ آن گائیڈڈ اور لیزز گائیڈڈ بوم کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ گائیڈڈ بوم سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے اس تیارے میں جی آئی ٹین ریڈار کا استعمال کیا گیا ہے موزیزو سو اگر پاک فضائیہ ایک ایسے تیارے کو خریدنا چاہتی ہے جو ڈبل انجن کے ساتھ ساتھ ڈیب اسٹرائک کا بھی حمل ہو تو پھر جی آئی سیون سے بہتر کوئی تیارہ نہیں کیونکہ دوستو یہ تیارہ انتہائی نچلی پرواز کرتے ہوئے دشمن کے ریڈار کو آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے یعنی جی آئی سیون تیارہ دشمن کے ریڈار کی رینج سے بھی نچلی سطح پر پرواز کر کے دشمن کے ریڈار پر نظر آئے بغیر دشمن پر حملہ کر سکتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ڈیفینس ماہرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک فضائیہ اگر اس تیارے کو خریدتی ہے تو اس کے بعد پاک فضائیہ کو کسی اور تیارے کی ضرورت نہیں جی آئی سیون تیارہ پاک فضائیہ کی تمام ضروریات کا واحد اور اکلوتا حل ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ میری دوسری ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بار پاکستان پائند آباد کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان